ناظرین وائس آف سپورٹس کی ان ویڈیو کا مقصد آپ کے سپورٹس سے متعلق نالج میں اضافہ کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کرکٹ کی حوالے سے معلومات کے کون سے ایسے بیٹسمن ہیں ان کا تعلق کس کنٹری سے جنہوں نے ونڈے کرکٹ میں فاسٹس جو ہے وہ سینچری بنانے کا اعزاز حاصل کیا ہے اس سے پہلے یہ اعزاز بہت عرصہ شاہد خان آفریدی کے پاس رہا جنہوں نے 37 بالز میں ونڈے سینچری بنانے کا اعزاز حاصل کیا تھا لیکن اب یہ ریکارڈ کس پلیئر کے باعث ہے اس کا تعلق کس ملک سے ہے آج کی اس ویڈیو میں اس کی تمام طرح انفرمیشن میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس کے لیے مکمل ویڈیو دیکھئے گا چینل کو بھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو فاسٹس سینچری بنانے کا عزاز سب سے پہلے شاہد خان آفریدی کے پاس تھا جن کے پاس 37 بالز میں 102 رنز بنائے تھے انہوں نے سری لنکا کے خلاف 1996 میں لیکن یہ ریکارڈ ان کا ٹور چکا ہے اور یہ 2015 میں ایبی ڈویلیرز نے ساؤتھ افریقہ کے جو کھلڑی ہیں انہوں نے شاہد خان آفریدی کا یہ ریکارڈ توڑا تھا اور انہوں نے 31 بالز پر 149 رن بنا کر فاسٹس سینچری جو ہے ونڈے کرکٹ میں بنانے کا عزاز اپنے نام کیا اس میں انہوں نے 16 جو ہے وہ چکے لگائے اور 9 جو ہے وہ باؤنڈریز انہوں نے لگائیں اور ویسٹنڈیز کے بالر کا جو ہے وہ انہوں نے خوب جو ہے وہ بھرکس نکالا اپنی اس بیٹنگ کے جارہانہ بیٹنگ کے ذریعے اس کے بعد جو پلیئر آتے ہیں جنہوں نے اپنی جارہانہ اننگز کے ذریعے فاسٹس 50 بنانے میں دوسرے نمبر پر وہ موجود ہے وہ نیوزیلینڈ کے پلیئر ہیں انڈریزن جنہوں نے ویسٹنڈیز کے خلاف 2014 میں یہ عزاز آصل کیا تھا اور 36 بال پر 131 رن بنا کر وہ دوسرے بیٹسمن بنے تھے دنیا کرکٹ کے جنہوں نے فاسٹس سینچری بنائی تھی ونڈے کرکٹ میں اور انڈریزن نے اس اننگز میں 14 جو ہے وہ سکسز لگائے تھے اور سکس جو ہے وہ باؤنڈریز انہوں نے لگائیں تھی اپنی اس اننگ میں تھرڈ نمبر پر نوڈ آؤٹ شاہد خان افریدی جن کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ موجود ہیں جنہوں نے 37 بال پر 102 رنز بنا کر 1996 میں سری لنکا کے خلاف جو ہے یہ عزاز اپنے نام کیا تھا اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ مارک باؤچر ہیں ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلقہ اور انہوں نے زمباوے کے خلاف 44 بالز پر جو ہے 147 نوڈ آؤٹ کا عزاز اپنے نام کیا 2006 میں یہ مارک باؤچر نے یہ عزاز آصل کیا تھا اور فاسٹس سینچری بنانے والے جو پلیئرز ہیں ان میں ان کا نمہ نام آتا ہے جس میں انہوں نے 10 سکسز لگائے اور 8 باؤنڈری سکور کی تھی اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ برائن لارا کا آتا ہے جنہوں نے 45 بالز پر جو ہے 117 رنز بنای تھے بنگلہ دیش کے خلاف 1999 میں اور انہوں نے 4 سکسز لگائے اور 18 انہوں نے باؤنڈریز ہٹ کی تھی شاہد خان افریدی دوبارہ اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں جو کہ فاسٹس سینچری بنانے والے پلیئرز میں شامل ہوتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے 45 بالز پر یہ 102 رنز سکور کیے تھے 2005 میں انڈیا کے خلاف لیکن اس سے پہلے وہ 1996 میں انہوں نے 37 بالز پر کیا تھا تو یہ ان کا سیکنڈ ریکارڈ ہے جو انہوں نے بنایا تھا اس کے بعد نیوزیلیڈ کے پلیئر ہے جیسی رائیڈر جنہوں نے ویسیڈیز کے خلاف 2014 میں 46 بالز پر 104 رنز سکور کیے تھے انہوں نے 5 سکسز لگائے تھے 12 باؤنڈریز انہوں نے سکور کی تھی انگلینڈ کے پلیئر ہے جوس بٹلر انہوں نے 2015 میں جو 116 نوٹ آؤٹ رنز سکور کیے تھے 46 بالز پر ایٹ سکسز لگائے تھے اور 12 جو انہوں نے باؤنڈریز لگائی تھی اور لاسٹ میں جو پلیئر ہے انہوں کا تعلق بھی انگلینڈ سے ہی ہے اور وہ وہ بھی جوس بٹلر ہی ہے جنہوں نے نیدرلینڈ کے خلاف جو 2022 میں انہوں نے ایک میچ ہوا تھا اور 47 بالز پر انہوں 162 نوٹ آؤٹ رنز سکور کیے تھے اور 14 سکس لگائے تھے اور 7 باؤنڈریز اس اننگ میں جوس بٹلر نے لگائی تھی تو اس طرح دو کھلاڑی ایسے ہیں شاہد خان آفریدی اور جوس بٹلر جن کا نام دو دفعہ اس فیرست میں آتا ہے جنہوں نے فاسٹر سینچری بنانے کا عزاز اپنے نام کیا تو آج کی اس ویڈیو میں امید کرتے ہیں جو انفرمیشن آپ کو دی گئی ہے وہ آپ کے لئے کافی ہیل فول ہوگی اس نے آپ کے کرکٹ نالج میں اضافہ کی ہوگا اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارا چینل جو ہے وائس آف سپورٹ اس کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے تاکہ اندہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے میں مل سکے